نشان کے ساتھ ازادی سے میلز کھیلنے کی اجازت دی جاتی تو پی ایم ایل این کو سکھ کا سانس نصیب نہ ہوتا دے رہی تھی نا دوہزار تیرہ میں بھی ایسی سٹویشن نہیں تھی دوہزار اٹھارہ میں بھی ایسی سٹویشن نہیں تھی جو دوہزار چوبیس کے الیکشن میں مجھے نظر آئی لوگوں کو بیکاؤ مت جمہوریت میں ان کا ایمان ختم مت کرو لوت کا ایک مطلب ہے اس نے کسی شاہ کو جنم نہیں دینا جو چل رہا ہے یہی چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن میں صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں اور اینڈ ٹائم پر آج ندیم ملک نے پی ٹی آئی کے حوالے سے تہل کا خیز خبر بریک کر دی جس سے شو میں بیٹھے تمام ایمانوں میں خموشی چھا گئی آئیں سنتے ہیں کہ ندیم ملک نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کون سی بڑی خبر بریک کی اس کے بعد پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں انڈ ڈیزلٹ اس سے مختلف ہوگا جو گرانڈ کے اوپر ریالیٹی تھی وہ تحریک انصاف جو تھا وہ تحریک انصاف کے لئے مجورٹی نے تھا دوزار اٹھارہ میں جب وہ پنجاب کے حلقوں میں گھوم رہے تھے نا تو میرا اندازہ تھا کہ مجورٹی جو ہے وہ نون لیگ کے بیشتر حلقوں میں لیکن ڈیزلٹ اس کا جو تھا نون لیگ والے جیتے لیکن حکومت بعد میں پی ٹی آئی کی بنی تھی اس دفعہ اس سے اٹلیس ٹین پرسنٹ پی ایج پوائنٹ زیادہ سپورٹ پی ٹی آئی کے لئے موجود ہیں تمام بیشتر حلقوں میں پنجاب کے جو بڑے بڑے سینٹرز ہیں ایون لہور میں اگر ان کو بلے کے نشان کے ساتھ ازادی سے معج کرلنے کی اجازت دی جاتی تو پی ایم ایل این کو سکھ کا سانس نصیب نہ ہوتا لیکن ویسی صورتحال نہیں ہے یہ آپ جذبات کی بات کر رہے ہیں ایک صالیڈ جسے کہتے ہیں کہ یہ ریالیٹی ہے مطلب ہم نے کیمرے کی اوپر بیشتر ایسے کومنٹس ریکارڈ کیے تھے جو مجھے دوزار اٹھارہ تیرہ آٹھ کبھی بھی سننے میں نہیں تھے ملے لوگ ہیزیٹیٹ کرتے تھے بیشتر اداروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولتے ہوئے اس دفعہ بھول رہے تھے اور ہم لوگ بات میں پروڈیوسر کو ساتھ ساتھ مار کرتے جاتے تھے کہ یہ کٹنا ہے دکھانا نہیں ہے اس کو مشکل پیش آئے گی یا ہمیں مشکل پیش آئے گی نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو لوگ چاہتے ہیں لیکن چلے پاکستان میں پہلے بھی بیٹر دلکشن میں ہم امید رکھتے ہیں کہ جو عوام چاہ رہے ہیں وہ کم از کم بیلٹ باکس سے ویسے ہی برامد ہو جو ووٹ ڈلے اٹیس 2008 فروری کے لیے صرف میں ایک چیز کہوں گا جو ووٹ ڈلڈ ہے وہ اسی کے کھاتے سے نکلنا چاہیے جس کو ڈل ہے یہ نہ ہو کہ وہ آئیشہ کو ووٹ ڈالا ہو اور نکل ندیم کے کھاتے سے ہے اور ندیم کا ڈالا ہوا ووٹ تلت صاحب انکلے یہ بھروسہ دینا پڑے گا سسٹم کو تلت صاحب کیا کہتے ہیں آپ بھی گراؤنڈ پہ تھے آپ نے اکروس پاکستان ٹریول کیا ہے کیا واقعی عوام یہ ٹرسٹ رکھ رہے ہیں کہ میں جس کو ووٹ ڈالوں گا وہ وہیں سے نکلے گا دیکھیں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اگر بازار کے سینٹیمنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر تو آپ کو آواز بڑی بلند نظر آتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اور اس کا ووٹر جو ہے یا اس کا سپورٹر جو ہے ہر سپورٹر ووٹر نہیں ہوتا اس کا بھی ہمیں فرق رکھنا چاہیے اس کی آواز بلند ہے وہ اگریسیبی اپنی بات کرتا ہے اکرین آپ بھی گراؤن پہ گئی ہیں کیا لگتا ہے کہ ووٹر تیار بیٹھا ہے کہ بس آٹھ فروری آئے اور میں جا رہا ہوں ووٹ ڈال لیں میں خوش ہوں تو بھی مجھے غصہ ہے کسی پہ تو بھی میں غصہ نکال لیں اچھا یہی بات thank you so much عائشہ یہی بات میں بار بار اپنے ایکسٹرو میں کر رہی تھی یہ جو بات ملک صاحب کر رہے ہیں تلت صاحب کر رہے ہیں ہمیں نظر آیا پی ٹی آئی کا ووٹر نظر آیا ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ دیتی ہوں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس پاکستان تحریک انصاف ہی تھی کی مقبولیت اس سے زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے لیکن دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کے ہارنے کی جو وجہ تھی وہ تھا ان کا تنظیمی سیٹ اپ وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا ایک آپ اپنا جو آپ کا ایک ووٹر ہے اس کو آپ گھر سے نکال کے پولنگ بوت تک کیسے لے کر آتے ہیں ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا آج دوہزار چوبیس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی دوہزار تیرہ والی سیچویشن ہونے جا رہی ہے اس کو دیکھیں دسکا کے الیکشن اس کے سب سے بڑی مثال ہے دھن تھی پی ایم ایل این نے سیٹ نکال لی پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ پورا سیٹ اپ تھا ایک سیٹ مسئلہ بن گئی تھی تو ابھی تو وہ تنظیمی سیٹ اپ بہت برے طریقے سے شیٹر ہوا ہے مجھے لگتا ہے بڑی پرابلم ہونے والی ہے گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے تنظیمی سیٹ اپ کچھ اور ہے افتخار صاحب گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے سوشل میڈیا کوئی اور رنگ دکھا رہا ہے جذبات بھی ہیں جماعتیں اسٹرکچرز بھی رکھتی ہیں اب رہ صرف دو دن گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنی سائنس بدلی ہے یا پرانی سٹریٹیجی پر ہے کیا سائنس بدلیں گے پولنگ سیشن ویسے ہی پولنگ سیشن کا ستاف ویسے ہی لسٹیں ویسے ہی چناختیگار ویسے ہی ایڈینٹیفکیشن ویسے ہی کیا بدلیں گے کوئی کامپیٹیشن سخت نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز کے پیسٹو اور عوام کو ٹچ کرنے میں میرے پاس ایک لسٹ ہے ابتخار صاحب آپ آپ صاحب کی بات کو زیادہ سنجیدہ لے گئے میرے پاس ایک لسٹ ہے اس میں پاکستان طریق انصاف اور پاکستان مستمدیگ درمیان جو مقابلے ہوئے دوزار اٹھارہ میں اگر میں پاکستان مستمدیگ نواز کے دس ہزار ووٹ اٹھا کے مقابلہ کرنے والے پی ٹی آئی کے امیدوار کو دی دوں اس پوری لسٹ میں تو ٹونٹی نائن سیٹیں بنتی ہیں زیادہ پی ٹی آئی کی ایز کمپیٹر دوزار اٹھارہ تو کیا آپ مجھے یہ کنمنس کرنا چاہ رہے ہیں سارے کہ لہر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے دس ہزار سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ وہ چینج ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا ایک بار دوسری بات ہے پولنگ سٹیشن پہ جانا نائنٹی فور تھاؤزن پولنگ سٹیشن ہے پاکستان میں درست یہ کہانیاں سنا جاتی ہیں کوئی ڈبے اٹھا لے جائیں گے ایسا کلے جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا اچھا کوئی لہر ہے بھی ایسا نہیں ہے میں مجھے نہیں پتا ہی اس سے پوچھ رہا ہوں میں اس طرح گیا ہی نہیں لوگوں کے پاس آپ بات تو کر رہے ہیں میں تو فیکس پہ بات کرتا ہوں میں تو گیٹا پہ بات کرتا ہوں میں تو لوگ یہ اس میں مسلانے کی بات نہیں ہے نہیں آپ نے پروگرام کیے نا آپ جو لوگ الیکشن لڈرہوں سے بات کر رہے ہیں نا 100 نا 100 کسر احمد شیخ مسلم ڈکے جیتے 76415 ووٹس لے کے ضرفکارل شاہ پی ٹی آئی کے ہارے 76827 وٹ لے کے میں نے ان کو 10,000 وٹ اٹھا کے مسلم ڈکے جیتے دے دی اس ساری ایکسسائز کے باوجود میں کہتا ہوں پورے ملک میں 21 شیٹوں کا فرق پڑتا ہے اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اتنی بڑی کل لہر ہے ہر کونسیچنسی میں 10,000 وٹ مسلم ڈکے مقابلے میں زیادہ ہو گئے ہیں مسلم ڈکے 10,000 وٹ میں مجھے اتنا اجازت دیں پلیز مجھے دباؤ میں مت لائے گا اتنا تو مجھے اجازت نہیں میں صاحب ایک صاحب بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو بھیکاؤ مت جمہوریت میں ان کا ایمان ختم مت کرو اور ایک بات یاد رکھنا ہوں میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں میں تو ایک بندے کو کہہ رہا ہوں میں سب کو کہہ رہا ہوں اگر ایک دفعہ پاکستان کے لوگوں کو جمہوری عمل پر اعتماد ختم ہو گیا تو پھر جو خرابیاں جنم لیں گی اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے میں تو آپ کے پرگام کے ذریعے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکوں کو کہوں گا پلیز آؤ اپنے اپنے علاقوں میں آکے وہ تو بلکل بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں پھر ایک بات اس کے بعد ہمیں وہ نتیجہ آپ کو بھی ماننا ہوگا مجھے بھی ماننا ہوگا اور ان کو بھی ماننا ہوگا نتیجہ یقیناً عوام تو مان نہیں لیتی ہے سر معاملات کئی اور شروع ہو جاتے ہیں حسن عصار صاحب یہ چوبیس کے الیکشن کو کیا ماضی کے کسی الیکشن سے ملایا جا سکتا ہے اور آپ سپورٹر بڑے رہے ہیں جماعتوں کے ووٹر کیوں نہیں بنتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے کچھ کومنٹس پر کومنٹ کرنا چاہوں گا میرے اکلوتے فکری رہنما افتخار صاحب نے کہا تھا کہ جمہوریت پر عوام کے ایمان کی بات کی جس دن ہوگی میں اس کے ایمان کی فازت کروں گا جس دن آئے گی یہ نحوست میں نے آج تک دوسری بات یہ عوام کہتے ہیں جو زبان زدہ عام ہیں آج کل میرا خیال ہے بڑی زبان زدہ عام یہ ہے کہ مخلوط حکومت ہوگی تو پھر کچھ بھی پولیوچ نہیں کر سکتے ایک پر ایک پر ایک پر اینی حقوق ملنا یہ شہداد بھائی نے بڑے پیارے لگتے ہیں انہوں نے کہا تھا آئینی حقوق کا ملنا باٹم لائن باقی حقوق ہوتے ہیں وہ اس موقع میں کبھی نہ ملے نہ دور تک ملیں گے یقین رکھیں آئینی حق الیکشن جیڑا سارا ہیوں نہ دے حق کے جانا خیر بات ہوئی منیب صاحب نے کی میں نے ان کو بھلے وقتوں میں بھی دیکھا ہوا ہے انہوں نے کہا تھا توڑ پھوڑ کی کو بات کی انہوں نے سکوتے ڈھاکہ سکوتے ڈھاکہ کے بعد ہونے والی کسی توڑ پھوڑ کی میرے نزدیک کتن کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا ہمارے ایک بھائی نے کہا اللہ خیر کرے گا یہ ہم سب کا تکیہ کلام ہے سب کا حالانکہ یہ بالکل فضول بات ہے اللہ کی خیر کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ورنہ بغداد سے لے کے بنگلہ دیش تک خیر ہوتی شرائط ہیں اب ضرف کرو گے خیر ہوگی اچھا اب رہ گیا الیکشن تو جس کے بارے میں زبان زدہ عام عام کون عام بوٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مخلوت اخبار میں چھپ رہا ہے مخلوت دانشور پر مارے نے مخلوت اچھا میرے والوں ہیں مردہ ہوئے مخلوت ہوئے مخلوت کا ایک مطلب ہے اس نے کسی شہ کو جنب نہیں دینا جو چل رہا ہے یہی چلے گا سوال اٹھا دیا ناظرین آپ نے سب مہمانوں کی گفتگو سنی ندیم ملک حسن نصار اور سینئر انکر کرن نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس وقت پنجاب بھار میں پی ٹی آئی کی مقبولیت عروج پر ہے دی ملک نے اپنے تجزیعے میں یہاں تک کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو بلے کے ساتھ میدان میں اترنے کی اجازت دی جاتی تو نون لیگ پنجاب میں سکھ کا سانس نہ لے سکتی اس بات کو کرن ناظرین نے بھی کنفرم کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے ملک میں اس وقت پی ٹی آئی کی مقبولیت عروج پر ہے مگر ووٹر محیوس ہے وہ یہ جان چکا ہے کہ اس کا ووٹ ٹھیک طرح سے استعمال نہیں ہوگا یا یوں کہلے کہ جس پارٹی کو ووٹر ووٹ دے گا اس کے ووٹ کو کوئی امیت نہیں دی جائے گی بلکہ یہ پہلے سے تیہ ہے کہ کونسی جماعت اس بار اقتدار میں انہوں نے لے کر آنی ہے حسن نسان نے کہا کہ اس ملک میں نو مئی کی ٹوڑ پھوڑ کو سامنے رکھ کر ایک جماعت کو مسلسل کریش کیا جا رہا ہے ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی کیونکہ میرے نزدیک سکوتے ڈھاکا کے بعد کوئی بھی ٹوڑ پھوڑ کسی بھی طرح سے کوئی امیت نہیں رکھتی ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ